بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ساتھ کچھ اس کے اسباب اور وجوہات بھی ذکر کی گئی تھی جن میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جہالت کی وجہ سے یعنی علم ہی نہیں ہے نعلم اسی کا تو یا تو جہالت ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور فعال کے بارے میں جو حقائق ہیں شریعت میں جیسا اعتقاد عقیدہ ہونا چاہیے رکھنا چاہیے قرآن سنت سے جو ثابت ہے اس کے خلاف عقیدہ بنائے ہوئے اپنے رائے سے عقل سے یا جیسے آج کل کے بہت بڑے بڑے مفکر پھر رہے ہیں چاروں طرف ایک لفظ کا پتہ نہیں ہوتا اور نئی نئی چیزیں اپنے دل دماغ میں اسلام میں حقیدہ کے بارے میں رکھتے ہیں علماء ان کو کہتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے ارے اللہ کے بندے جس علماء نے پوری زندگی دین پر خرچ کی ہے اور علم کی تحقیق اور ریسرچ اور قرآن سنت پر پوری عمر اس کی کھپ گئی ختم ہو گئی جوانی ساری جوانی اور سب کچھ ختم ہو کے بڑاپے میں آ گیا ان کو کہتے ہو کہ ان کو کچھ نہیں بارہال بارہال تو یا کوئی ایسا جاہل شخص ہے جس کی تقلید میں لگ گیا اس کا مقلد بن گیا جاہل پیر ہے جی بدعاتی قسم کا آدمی ہے ترہ ترہ کی اس قسم کی چیزیں اسلام میں اور دین میں گھڑے ہوئے ہیں جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تو بارہال یہ بھی ایک سبب ہے اس وجہ سے بھی کل یہ بات آئی تھی دنیا کی محبت دل پر بہت زیادہ اچھائی ہو ایمان کمزور ہو اور اسی طرح معاسی اور شہوتیں اور یہ سب چیزیں ہو اور انہی میں دل ڈوبا ہوا ہو اور اسی وقت میں انسان کی روح نکل جائے وغیرہ وغیرہ سب باتیں آئی تھی آج اسی طرح کچھ اور باتیں سن لو میرے عزیزوں علماء نے لکھائے حکیم الامت تھانوی نے لکھائے حضرت شیق الحدیث مولا زکریہ رحمت اللہ نے لکھائے اور یہ لکھا ہوا ان کا اپنے گھر سے نہیں ہے حادث شریفہ قرآنی آیات اس کی بنیاد ہے کیا لکھا ہے سوے خاتمے کے اسباب جہاں بیان کیے ہیں ان میں ایک بہت ہی نازک اور بڑا سنگین اور بھیانک اہل اللہ کی شان میں گستاخی اور بیعدلی میرے پیاروں یہ بڑا نازک معاملہ ہے ہاں اور لوگ اس سے غافل ہیں آج کا زمانہ جو میڈیا کا زمانہ ہے تو جس کے جی جی ماہ آتا ہے جس کے متعلق جیسے چاہتا ہے بکتا ہے اور جیسے چاہتا ہے عیزہ اور تکلیف پہنچاتا ہے شان میں گستاخی کرتا ہے بارہا لہم لگ من عادا لی ولی ان فقد آدنتہو بالحرب حضرت شیق العدیظ مولزکریہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں الاعتدال فی مراتب الرجال میں کہ یہ دو گناہ ہیں ایک ربا اور سود انترشت کا ہے اور دوسرا اہل اللہ اور علماء اور اللہ کے خاص تقوی والے بندے اولیاء اللہ ان کی شان میں گستاخی انہیں عیزہ دینا ان سے عدا و دو دشمنی رکھنا یہ وہ گناہ ہیں دونوں جن پر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اور میرے پیاروں جنگ کا اعلان جب ہو تو حضرت شیخی لکھ رہے ہیں وہاں غالباً ملہ علی قاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنگ کے اعلان میں سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ غالب جب آئیں گے اس پر کہ وہ اس کا خاتمہ ایمان پڑھنا ہو پورے طور پر غلبہ جب بارہ حال خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی اس کی اس میں سے ہے اسی طرح بزرگوان نے لکھا ہے بہت سے لوگ کفار فساق فجار کفار خاص طور پر یہود و نصارہ وغیرہ ان کی رسوم و رواج ان کی حولی دیوالی اور کرسمس اس میں کوئی ہیپی کرسمس کہے گا کوئی ایسے سے الفاظ بولے گا کوئی بڑی خوش آمدیت کرے گا جی تعریف تعیب اور اسی طرح خوشیہ منانا اور اس میں شرکت کرنا وغیرہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے خاتمے کو خراب کر سکتی ہیں ان سے بزنا چاہیے ان سے خاص طور پر بزنا چاہیے اور اب میرے پیارو یہ چیزیں پھینک دی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے ہم اپنے ہندوستان کو دیکھیں یہاں سوت افریقہ میں بھی رہتا ہوں یہاں کرسمس کے موقع پر ساری خوشیہوں کے وہ جملے اور اکرام وعزاز کے وہ جملے مسلمان بھی اپنے دکانوں پر لگاتے ہیں اور اپنے دوستوں سے ملے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بولتے ہیں تو فرمایا حضرت حکیم علومتانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اہل کفر کی رسوم یا وزا کو پسند کرنا اور ان کی تعریف و تعیید کرنا اور اسی طرح میرے پیاروں سودین نے اندین اور سود کا معاملہ یہ بھی امت میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے چونکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنگ کا اعلان کیا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس لئے اس سے بھی بہت زیادہ بچنا چاہیے اسی طرح دنیا میں ان ہماک سے کل جب بات ہو رہی تھی تو بعض احباب بیٹھے تھے کہنے لگے حضرت اس طرح کے لوگ تو بہت کم ملیں گے جو دنیا میں ان ہماک سے بچے ہوئے ہو تو میں نے مثال اس کی آزو بھائی پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ آخیر میں جنت میں جانے والے بھی کم لوگ ہوں گے آخیر میں جو قرب قیامت میں جو لوگ ہوں گے جی تو یوں تو تعداد بہت بڑی ہوگی لیکن نفاق دل میں لیے ہوئے بے ایمانی دل میں لیے ہوئے اللہ کی ذات پر یقین نہ ہوگا آخرت کے وعد وعیدوں پر یقین نہ ہوگا کتنے حال پھرتے ہیں سے بہرحال ابھی تفصیل میں نہیں جانا تو میرے عزیزوں دنیا کے ان ہماک سے بچو شہوات واللزات کو دل پر چھا جائیں محبوب محبوبائیں چھا جائیں فلمی اداکار اداکارائیں دل کو ایسا گھیل ہے ان کی محبت کہ دوسری چیزیں ذہن میں نہیں آبے میں سنا کرتا ہوں ایک واقعہ جس کو جو ایک عرب لڑکے پر عاشق تھا انتقال کے وقت میں بس اسی کی یاد دل پر ایسی چھائی تھی کہ زبان پر ادھر یہ جملہ تھا اور روح نکل گئی رضا کا شاہ الا فعادی من رحمت الخالق الجلیلی اے میرے محبوب تیری نظار خوشی خوشی میں تجھے دیکھوں اور تکھوش ہو اور نادی ہو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے خالق الجلیل اللہ کی رحمت سے کتنا خطرناک معاملہ ہے اس لیے کل حضرت تانوی رحمت اللہ کے ایک عبارت میں نے سنائی تھی جی ایک عبارت سنائی تھی اور اس کا حاصل کیا تھا حضرت فرما رہے ہیں کہ بس اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں لوگو یہ ذہن میں رکھ لو کہ دنیا سے بس ضرورت کے بقدر ہمیں تعلق رکھنا ہے اس میں زیادہ لگنا کھپنا نہیں ورنہ اگر لگیں گے کھپیں گے تو معلوم نہیں کہ روح کس وقت میں نکلے کب آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں روح نکل جائے تو اس لیے سوہ خاتمے کی یہ جو چیزیں ہیں اسباب ہیں ان سے پورے طور پر بچنا چاہیے آگے حسن خاتمے کے تعلق سے بھی عرض کر دوں ویسے تو شاید پندرہ بیس دن ہوئے ہیں کہ میں نے ذکر کیا تھا حضرت حقیب الامت تانوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حسن خاتمے کے اسباب میں سے یعنی اچھا خاتمہ کر چاہتے ہو کہ ایمان پر خاتمہ ہو حضرت تانوی فرماتے من جبلہ ان کے ایک یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ایمان پر شکر ادا کرنا جو ایمان حاصل ہے نا جو حاصل شدہ ایمان ہے اللہ نے ہمیں دیا حطا فرمایا اللہ کا شکر بجال آئے مشرا کر رہا ہوں قرآن میں حق تعالی نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَكُمْ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اس میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا اور جب یہ وعدہ برحق ہے تو جو شخص ایمان حاصل پر شکر ادا کر رہا ہو اس کا مانعہ نکلے گا میرے پیاروں کے ہر دن اس کے ایمان میں ترقی ہوگی کمی نہیں آئے گی تو جس دن اس کا خاتمہ ہوگا وہ ناقش ایمان پر نہیں ہوگا بلکہ زائد سے زائد سے زائد اعلی درجے کے ایمان پر خاتمہ ہوگا دل کی دہرائیوں سے شکر ادا کیا کرو رواں رواں اندر سے جی اور بال بال ایسا محسوس ہو رہا ہو جیسے اس سے شکر کے کلمات نکل رہے ہیں قلب و قالب سے اور ایمان ہی کے شکر میں سے میں عرض کرتا ہوں یہ ہے کہ جو اس کے مقتدع ہیں جو تقادے ہیں ان کو بدالاؤ مضبوطی سے جمع میرے مولا آپ نے مجھے ایمان دیا آپ کی ذات کو میں مانتا ہوں اور میرا ایمان ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں فلم دیکھ لوں میں ناجائز کام کروں آپ ہر بات میری سن رہے ہیں میں غلط سلط جملے بولوں جھوٹ بولوں غیبت کروں وغیرہ وغیرہ بارہال حاصل شدہ ایمان پر شکر ادا کیجئے حضرت تانوی فرما دیں نیک لوگوں سے محبت رکھا کیجئے آپ پوچھیں اس کی دلیل حق سبحانہ وتعالی نے فرمایا حدیث قدسی ہے محتمالک کی روایت ہے وَجَبَتْ مُحَبَّتِينِ الْمُتَحَابِينَ فِيَّا وَالْمُتَجَانِسِينَ فِيَّا وَالْمُتَزَادِلِينَ فِيَّا وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّا میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب و ضروری ہو گئی جو میرے لئے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں تو جو بندہ اللہ والوں سے جی اللہ کے لیے مل لہا ہے حق تعالیٰ کا اعلان ہے وہ ضرور میرے محبوبین میں سے ہے اور جمنت محبوبین کی جگہ ہے ایمان پر خادمہ محبوبین کو ملتا ہے تو اچھے لوگوں سے محبت رکھئے دیکھئے کس طرح تدریدن تدریدن آہستہ آہستہ ایمان میں کسی ترقی ہوتی ہے اور کسی نور چمک روشنی قلب میں انوارات اور تجلیات محسوس ہوتی ہیں اسی طرح حضرتان میں قدس سے صرف رہو فرماتے ہیں کسرت تحلیل و استغفار یعنی لا الہ الا اللہ کی اور استغفار کی کسرت حضرت حق مفتی معمود رسول گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہندوستان میں گزرے ہمارے استاذ سے فتاہ و محمودیہ جن کی ہے ان سے یہاں دعلم نیوکہ سلمہ سوٹ افریقہ میں ایک بزرگ اللہ والے نے پوچھا جو خود بھی دنیا سے چلے گئے حضرت ایمان پر خاتمے کے لیے کوئی نسخہ فرمایا حدیث شریف میں آیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ و جنت میں جائے گا تو تم اتنی کسرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو کہ دنیا کے ان اوقات میں سے چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹا گھنٹے کی سات منٹ میں سے کوئی منٹ سات منٹ کی سیکنڈوں میں سے کوئی سیکنڈ ہی تو ہوگی جب تمہارا دم نکلے گا وہ دم اسی حال میں نکلے گا کہ زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہوگا ہائے ہائے کیا بات ہے تو قسرتِ تحلیل و استغفار اسی طرح حضرتانوی رحمت اللہ نے فرمایا ہے عصر سے پہلے جو چار نفل ہیں ان کا پڑھنا پہلی بار میں حضرت کی کتاب میں یہ بات دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کا نقطہ یہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ مرعن صلی اللہ قبل العصر عربان اے اللہ شخص برابرحم فرمائی ہے جس نے عصر سے پہلے چار دکات نماز پڑھی تو جس کے لیے حضور دعا کر دے وہ دعا ردو تھوڑا ہی ہوگی اس لیے ضرور وہ مرحومین میں ہوگا اللہ کے رحم کردہ بندوں میں اور جس کا عصوے خاتمہ ہوتا ہے وہ رحم کردہ بندہ نہیں ہوتا وہ عذاب کردہ بندہ ہوتا ہے معذب ہوتا ہے معذبین مرحومین میں نہیں ہوتا بارہ حال اسی طرح میرے پیاروں وہ تمام دعائیں جو بندہ سبحشاہ مرز کرتا ہے کہ ان کو پڑھو تو اس دن میں مرو تو ایمان پر خاتمہ ہوگا رات کو پڑھو تو اس دن میں رات میں انتقال ہو تو ایمان پر خاتمہ ہوگا بہت سی دعائیں ہم نے بتائی سورہ حشر کی تین آیتیں جی اور اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم کے ساتھ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اور اسی طرح وہ تمام دعائیں جو بندے نے عرض کی کہ ان کے بارے میں آیا اللہم اسلام تو نفسی علیک کہ اگر اس رات میں انتقال ہو تو ماتعال الفطرہ اسی طرح وہ وہ عمال جن پر یہ بات آئی ہے کہ جو ان عمال کو کرنے والا ہو مر جائے تو ماتع شہیدن اللہم بارک بھی فی الموت و فیما بعد الموت پچیس مرتبہ جو روز پڑھتا ہو شہادت کی موت جی بیس پچیس مرتبہ جو موت کو یاد کر لے شہادت کی موت اور اسی طرح میرے پیارو حسن خاتمے کی دولت کو پانے کے لیے اور اس سے مالعمال ہونے کے لیے وہ تمام عمال دیکھیں جن عمال میں جنت میں جانے کی بشارت ہے بندے نے اس پر ایک کتاب چاہ تیار کیا لیکن ابھی چھپا نہیں جنت کے ٹکٹ اس نام سے وہ تمام عمال جب ان پر معاذبت اور پابندی ہوگی یعنی پابندی کے ساتھ ان کو انجام دیا جائے گا اور پابندی ہوگی تو جنت کے ملنے کا وعدہ ہے اور جنت صرف اہل ایمان کی جگہ ہے کافروں کی جگہ نہیں اسی طرح میرے پیاروں نظر کو بچانے پر ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ جو نسخے بیان کرتے تھے ایمان پر خاتمے کا وہ یہ بھی ہے حضرت فرماتے تھے کہ حلاوت ایمانی ملنے کا وعدہ ہے ملالی قاری لکھتے ہیں جب حلاوت ایمانی کسی دل میں آ لاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی نکلتی نہیں معلوم ہوا نظر کو غلط جگہوں میں پڑھنے سے بچاؤ گے اے مسلمانوں اے جوانوں اے بیان سننے والوں نہ نیٹ میں جاؤ نہ کمپوٹر میں جاؤ نہ یوٹیوب میں جاؤ نہ فیس بک پہ جاؤ نہ ادھر نہ ادھر کہیں بھی ہر جگہ سے نظر کو بچاؤ تو ایمان کی حلاوت و مٹھات ملا اور اس کی بدولت جی اس کی بدولت یہ ہے کہ جس کے دل میں مٹھات داخل ہوتا نکلتا نہیں تو اسی دلالی کھائے ففیہ بشارتن پززم بشارتن اس نے خاتمے کی اور میں قرآن سے بھی اس مضمون کو ثابت کر سکتا ہوں قرآن میں ہے کہ مومنوں اپنی نظر اور شرمگاہ کو بچاؤ نظر بچے گی تو شرمگاہ بچی دالی کا آسکالہم اس سے تسکیہ ملے گا اور جب دل کو تسکیہ ملا اور صفائی ملی قرآن میں قد افلا منزکاہا وہ شخص فلا پا گیا جس نے اپنا تسکیہ کرا لیا اور دوسری قرآن کی آیت میں ہے کہ فلا پانے والے لوگ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک عظیم الشان عمل ہے غسر خاتمے کا اسی طرح جن عامال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا بعدہ فرمایا ہے جی ہاں جیسے یہ دعا جو اذان کے بعد جواد در یہ دعا پڑھا ہے اللہم رب بہد ہی الدعوت التامہ الہ آخری ہی وجبت شفاعتی تو شفاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لئے فرمائیں گے کافروں کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی بہرحال یہ سب اعمال ہے ان کی پابندی کیجئے اور اب میں دو تین منٹ کے اندر اس سب کے ساتھ ساتھ میرے پیاروں کچھ دعائیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ دراصل دل دل یہ بین اسبعین منعصاد رحمان رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں یقلب ہا کیفہ شاہ جس طرح اسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھرا دیتا ہے تو پیاروں اصل ایمان پر خاتمے کا جو جڑ ہے اللہ سے مانگنا گڑ گڑانا حضرت تانوی قدس سے لوگو فرماتے ہیں میں ہر نماز کے بعد بہت لجاجت اور تدروں کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہديتنا وَلَدَّتَ النَّظَرِ الْاوَجْهِكَ وَالشَّوْقَ الْلِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ذَرَّا مُضِرَّةٍ وَلَا فِدْرَةٍ مُضِلَّةٍ آپ کی ملاقات کا شوق آپ کی دیدار کی لذل موت کے بعد کی تھندر وغیرہ وغیرہ اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات یہ دیکھئے کیا پیاری پیاری دعائیں مسلوم دعائیں ہیں اللہم اغفر لی ذنبی وَقصہ شیطانی وَفُكَّرِهَانِ وَثَقِّ الْمِيزَانِ وَاجْعَلْنِي فِي النَّذِيِّ لَعْلَابِ سُنَانِي دو تین دن فہلے اللہم اینی سلق الفوز في القضاء وَنُزُلَ الشُهَدَاءِ وَعِيشَ السُّعَدَاءِ وَمُرافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ اللہم لا ایشا الا ایش الاخرہ اللہم اقتع اللہم اذا اقلرت عن اهل الدنيا من دنياهم فاقل العين من عبادتك اللہم اقتعني حاجات الدنيا بالشوق لا لقائك اللہم عيني على قبرات الموت وسكرات الموت اللہم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق العلاء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسلد في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند السرات حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعاوں کا احتمام ہو لجاجر تظرر خوب دل کے اس کے ساتھ اور پیار آخری بات کسی کو حقیر نہ سمجھو کسی پر ویسے جملے بڑھائی کے نہ بولو ورنہ بھی یہ نعمت اللہ چھین لیتے ہیں ہمیشہ اس کو اللہ کی توفیق سمجھتے رہو دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے رہو پیار و شکر کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ میں اس نعمت کا مستحق تو نہیں تھا صرف آپ کا فضل ہے جو مجھے ملئے میرا کوئی کمال نہیں جب یہ بات ہوگی دیکھنا پھر کس قدر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے بارہ حال زرہ مضمون دو تین منٹ لمبا ہوا وصل اللہ نبی کریم وعلیٰ آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین